حضرت آدم علیہ السلام نے جب گندم کا دانہ کھا لیا نا تو جنتی لباس اتار لیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اب تو دنیا میں چلا جا اتر جا یہاں سے حضرت آدم تشریف لے آئے دنیا میں اور تین سو سال گرگڑاتے رہے روتے رہے اللہ کے بارگاہ میں ارز کرتے رہے ربنا ظلمنا انفوسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لنا کولنا من الخاسرین آپ نے ارز کی اے پاک پر پردگار اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ضرور ہم نقصان پانے بارگاہ میں سوں گے اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور ارز کی کہ پاک پردگار مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری جو لغزش ہے وہ ماف کر لے حضرت آدم علیہ السلام کا حضور کے نام کا وسیلہ دینے کی دیر تھی رحمتوں کے درمازے کھل گئے وہی عظمتی ہیں وہی شانی ہیں وہی تخت و تاج سب کچھ مل گیا مگر اب حضرت آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کروڑوں کو جنت میں ساتھ دے کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام